تو یار نئے سال کی آپ سب کو شب کام نہ ہے اور دوہزار اکیس کا یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہونے والا ہے تو یار میں سوچ رہا تھا کہ دوہزار بیس کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ سماپ کر دوں پر میرے گھر پر مہمان آئے تھے اور جب گھر پر مہمان آتے ہیں تب ویڈیو بنانا کافی مشکل ہو جاتا ہے پر چلیے اس کے بارے میں کبھی اور بات کرتے ہیں فلال باز کرتے ہیں ڈراغن بال زی کے کیمپنگ کے بارے میں اور یار تم لوگوں نے سچ میں کمال کر دیا یعنی کہ تم لوگوں نے اتنے سپیمز کیے اتنے سپیمز کیے کہ کارٹو نیٹوک نے اپنے کومنٹ سیکشن کو ہی ڈیسیبل کر دیا جو کافی بڑی بات ہے اور میرے کہنے پر آپ لوگوں نے اپنے فیوریٹ پوکی ٹیوبرز کو بھی فورس کیا کہ ڈراغن بال زی پر ویڈیو بنا جس سے کہ انہوں نے ویڈیو بنائے اور کافی اینیمی ٹیوبرز جیسے کی پوکی چیٹر، ہیروز، ورلڈ، اینیمی یونیورس، اینیمی ننجا اور کافی لوگوں نے جیسے کی اومنیورس ایکس نے اس پورے کیمپنگ میں اچھا سپورٹ دیا اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے آر جے بھائی اب آر جے بھائی کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ پوکی چیٹر نے کیمپنگ شروع کیا جس وجہ سے کچھ لوگوں نے بچارے پوکی چیٹر بھائی کو برا برا کہا پر یہاں پر ان کی گلتی نہیں تھی انہوں نے تو میرے کہنے پر ہی ویڈیو بنائی تھی اب آر جے بھائی نے کہا کہ کارٹو نیٹورک کے پاس تو ڈراغن بول زی کے رائٹس ہی نہیں ہے بلکہ ڈراغن بول سوپر کے رائٹس ہے تو یہاں پر مجھ سے ایک گلتی ہوگی مجھے لگا کہ جانوری سے مارچ 2019 میں فلیپینز اور آفریقہ کے کارٹو نیٹورک پر ڈراغن بول سوپر تو آ رہا تھا تو مجھے لگا کہ کارٹو نیٹورک انڈیا یا پھر کارٹو نیٹورک ان جنرل کے پاس ڈراغن بول زی کے رائٹس تو ہوں گے کیونکہ یار ڈراغن بول زی اور سوپر دونوں ہی ایک ہی اینیمے کا پارٹ ہے تو مجھے ایسا ہی لگا کہ سارے رائٹس کارٹو نیٹورک کے پاس ہوں گے ایکزامپل جب ڈزنی نے پوکیمون کے رائٹس خریدے تھے تب انہوں نے ایک پرٹیکلر سیزن کا رائٹس نہیں خریدہ تھا انہوں نے سارے سیریز خریدے تھے یعنی سیزن 1 سے لے کے سن این مون تک کے سارے سیزن کے رائٹس انہوں نے لے لیے تھے تو مجھے بھی ایسا لگا کہ کارٹو نیٹورک کے پاس بھی ڈراغن بول زی اور ڈراغن بول سوپر دونوں کے رائٹس ہوں گے پر یہاں پر میری گلتی تھی مجھے تھوڑا ریسرچ کرنا چاہیے تھا پر یار مجھے بھی کافی ریکویسٹ آ رہی تھی کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈراغن بول زی پر ویڈیو بناو اسے انڈیا میں پھر سے لے کر آو کیمپنگ شروع کرو کچھ تو کرو اور میں نکل گیا ہاں آ گیا تمہارا زین ڈراغن ایکس تمہیں انصاف دلانے کے لیے پر یار یہاں پر گلتی میری تھی اور گلتی سب سے ہو جاتی ہے تو یار مجھے ماف کر دینا پر اس کا یہ مطلب نہیں ہمارا کیمپنگ فیل ہوا ہے ہمارا کیمپنگ فیل نہیں ہوا اب سوپر کے رائٹس تو کارٹو نیٹوک کے پاس ابھی بھی ہے تو ہمیں بس اس پر فوکس کرنا ہے آپ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اسے ہندی میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے یہ تو وقت ہی بتائیں گا بتائیں گا نہیں بتائیں گا پر کم سے کم ہم ایک اینیمے کو تو انڈیا میں لے آ سکتے ہیں تو کیا کارٹو نیٹوک ڈراغن بول زی کے رائٹس کھریدے گا اب this is something I don't know اب ہم انہیں فورس تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پچھلے 20 سے لے کے 30 سال سے کارٹو نیٹوک کے رائٹس کھریدے رہے ہیں ان کو رینیو کرتے جا رہے ہیں اسے دکھا رہے ہیں پوری utilization انہیں already کی ہے تو ہم یہاں پر ان کو کہہ نہیں سکتے کہ یار واپس کھریدو ہم کو دیکھنا ہے دیکھنا ہے ایسا مجھے لگتا نہیں کہ وہ ہماری بات سنیں گے بھی کیونکہ یہ official work ہوتا ہے اس لئے ہمیں واپر انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈراغن بال زی کے رائٹس انہیں پھر کھریدنے چاہیے تو وہ کھرید لیں گے پھر ہماری بات تو وہ ویسے بھی سننے نہیں وادے پھر ہم ان کو یہ دکھانے کے لئے فورس کر سکتے ہیں جن شوز کی رائٹ وہ فلال اون کرتے ہیں سو لیٹس کنٹینیو ویٹ وی وانڈ ڈراغن بال سوپر ان انڈیا اور امید کرتے ہیں کہ ہم کوئی چینج لے آپ پائے تو یار ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس آنی میں نیوز اور تھیوری ویڈیو اس کے لئے تب تک لئے بس بائی نمستر سلام اور کتھ کا کیا روکنا آج سے برے وقت میں